پرائیوٹ ادارہ انجیو اور یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ مانی جاتی ہے جانی جاتی ہے فیفن کی تو انہوں نے جو باتیں بتائیں وہ میں آپ سے بتا دیتا ہوں کہ صورتحال انہوں نے کہا جی کہ فیفن نے ملک میں پانچ ہزار چھو سٹھ مبسرین تائنات کیے تھے پانچ ہزار چھو سٹھ چونسٹھ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کا نیٹورک کتنا وسیع و عریض ہے اور یہ جو رائے انہوں نے قائم کی ہے کیسے قائم کی ہے انہوں نے کہا جی کہ ریٹرننگ افسران نے فارم فورٹی فائیو کی کاپی یہ ٹھائیس فیصد پولنگ سٹیشن پر مبسرین کو نہیں دی پہلا وہی بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل اوبزرورز اور یہی بات کر رہے ہیں یہ فورٹی فائیو فورٹی فائیو فورٹی فائیو فارم کی پینتالیس فارم کی اور یہی اس وقت پوری دنیا میں رولہ پڑا ہوا ہے پینتالیس فارم پینتالیس کا اس کے بعد ہے جی انہوں نے کہا جی اٹھائیس فیصد پولنگ سٹیشن یعنی کیسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں سو میں سے اٹھائیس ان کے ساتھ یہی بات آرو آفیس میں مبسرین کو جانے نہیں دیا گیا اس سے اگلا یہ دوسرا راک تیسرا جو ہے وہ بڑی دلچسپیز ہے کہ سولہ لاکھ بیلٹ پیپرز مسترد ہوئے سولہ لاکھ بیلٹ پیپرز مسترد ہوئے اور پچیس حلکوں میں پچیس حلکوں میں مسترد ووٹوں کا مارجن جیت کے مارجن سے زیادہ تھا اور یہ وہ حلکے ہیں جو پچیس حلکے پچیس حلکے کس کے ہیں یہ پنجاب کے ہیں پنجاب کے پچیس حلکوں میں سولہ لاکھ بیلٹ پیپرز مسترد ہوئے سولہ لاکھ بیلٹ پیپرز کا مطلب ہے سولہ لاکھ ووٹ اور وہ کس کے تھے پاکستان تحریک انصاف کے تو سولہ لاکھ ووٹ کیا اور اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے وہ تو دو کروڑ سے بھی بہت سوہ دو کروڑ کی طرف پہنچ گیا سوہ دو کروڑ سے تجاوز کر گیا پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے ووٹ بینک جو ہے تو نمبر ون نمبر ٹو انہوں نے کہا جی کہ سولہ لاکھ بیلٹ پیپرز مسترد ہوئے اور یہ سولہ لاکھ بیلٹ پیپرز کس کے تھے وہ اگین میں کہوں گا یہ سارے کے سارے پنجاب میں ہوئے اور بیلٹ پیپرز مسترد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپوننٹ کا ووٹ ضائع کرتے ہیں کیسے ڈبل مہر لگا کے اور اس بات کو اس سے تصدیق ملتی ہے جو کہ فوٹیجز آ رہی ہیں ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں وہ ٹھپے لگا رہے ہیں جنہیں آپ جلدی جلدی ٹھپا لگائیں تو یہ ہے وہ اور ٹھپا ایک تو فیور میں ٹھپا لگانا ہوتا ہے ایک ہے کہ اپوننٹ کے مخالف کا نشان بلہ تھا تو بلے پہ ایک تو اوریجنل مہر لگی جو کہ ووٹ ڈالنے آیا تھا رائے دہندہ اور دوسری مہر انہوں نے لگائی اوپر کر کے اور تاکہ وہ یہ ثابت ہو کے لیے جالی ووٹ ہے یہ نشانی لگائی گئی ہے لہذا وہ ووٹ کینسل ہو جاتا ہے تو سولہ لاکھ بیلٹ پیپرز جو ہیں وہ مسترد ہوئے اور پتیس حلقوں میں مسترد ووٹوں کا مارجن جیت کے مارجن سے زیادہ ہیں تو یہ وہ چیز ہے جس کے بار کم از کم پچیس سیٹیں اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریق انصاف کے پاس ہے ستانوے سیٹیں نائنٹی سیون اب نائنٹی سیون سیٹوں میں پچیس ایڈ کر لیں اور یہ پچیس ایڈ کریں گے تو یہ بن جائیں گی ایک سو بائیس سیٹیں ایک سو بائیس سیٹیں صرف اس ایک اور ایک سو بائیس سیٹیں اور ادھر پچیس نکال دیں آپ مسلمی ایک نواز کی پچیس پچھتر میں سے نکالیں تو ان کی بچ گئی پچاس سیٹیں تو پچاس سیٹیں اگین جو نمبر تو آ رہا تھے کہ پاکستان تحریق انصاف جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہوگی پیپلز پارٹی دوسرے پہ ہوگی نون لیگ بڑے ماردن کے ساتھ نیچے جائے گی تو یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم آپ کو انفرمیشن پاس آن کرتے رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ سارے کی ساری اطلاعات ہمارے پاس درست ہتی ہیں تو یہ ہوا جی اس کے بعد میرا خیال ہے کوئی باقی نہیں رہتا اور اس جال ساز منڈٹ کے ساتھ اس جال ساز منڈٹ کے ساتھ جالی منڈٹ کے ساتھ تیوری شدہ منڈٹ کے ساتھ یہ حکومتیں بنانے کے لیے بات کر رہی ہیں اور کل جو فارمولہ تیپ آیا کمال کا فارمولہ ہے کہ صبح وزیراعظم کوئی اور ہوگا دوپہر کو کوئی اور ہوگا شام کو کوئی اور ہوگا یعنی پہلا ہے کہ 50-50 وزیراعظم ہوگا 50-50 پہلے ڈھائی سال ایک اور آخری ڈھائی سال دو اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ پہلے ڈھائی سال جب جو وزیراعظم جس کو بنایا جا رہا ہے تو اگلے لہنے کا نہیں پتا کہ ہونا کیا ہے کیونکہ سال بعد یہ سال بھی نہیں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ چونچو کا مربع کٹھا کیا جا رہا ہے تو یہ بھی ہے بہرحال یہ سارے باتیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں جی اور یہی ایک حقیقت ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں تاریخ سے اور اس جالی مینڈٹ کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں جالی مینڈٹ کے ساتھ ہم آپس میں کھیل رہے ہیں پیپلس پارٹی اور مسلمی نواز کہ جی وزیراعظم ہوگا ففٹی ففٹی یعنی آہدی مدت کا آپ کا آہدی مدت کا ہمارا ابھی مولانا بھی آئیں گے اور کوئی اور پارٹی بھی آئے گی انہوں نے کہنا ہے کہ جناب آہدی مدت کیوں اس کو کریں چار مدتوں میں ہمیں بھی تو حصہ دیں ہم نے بھی وزارت عظمہ میں کہ جھولے لینے جمہوریت کا آئین کا قانون کا اور جب یہ حقیقتیں بیان ہوتی ہیں تو پھر ایسا بھونڈا نیریٹیو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کیچر اچھالنے کے علاوہ ایسا بھونڈا کہ کوئی دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں